سلام علیکم سٹرینٹس مائنم ہے سانا خان تو آج میں جو ویڈیو لے کر رہی ہوں سٹرینٹ کنیکشن کیا ہوتا ہے ہم دو یہ دو سے زیادہ کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں کمیونکیشن شیئر کرنے کے لیے یا کوئی بھی ڈیوائس وغیرہ شیئر کرنے کے لیے انفرمیشن شیئر کرنے کے لیے کسی ریسورس کو شیئر کرنے کے لیے قرارہ شیئر کرنے کے لیے تو بیسکلی اس کو کنیکشن بولتے ہیں دو سے زیادہ کمپیوٹرز آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں اب ہم بات کریں گے کمپیوٹر کیونکسی ہے تو اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کمپیوٹر کی دو ٹائپز ہیں point-to-point connection and the multi-point connection سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں point-to-point connection کو انٹیلی کممیونکیشنزز are point-to-point connection refers to a communication connection between two communication endpoints اور نور پوائنٹ ٹو پوائنٹ کممینکیشن بیسی کے لئے ایسی کممینکیشن ہوتی ہے جو کہ صرف دو دو دیوائسیز کے درمیان ہو اگر کممینکیشن ایک سینڈر اور ایک ریسیور کے درمیان ہو تو اس کممینکیشن کو ہم بولتے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ کممینکیشن یعنی اس میں کوئی تیسرا انوال نہیں ہے سینڈر کا جو میسیج ہے وہ ریسیور تک ڈریکٹلی آئے گا ریسیور کا جو ریسپونس ہے وہ سینڈر تک ڈریکٹلی جائے گا تو اسے ہم بولتے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن نوٹس ہم کمپیوٹر کو ہی نوٹس بولتے ہیں ان پوائنٹس وہی ہیں اگر ہم اگزامپل کی بات کریں تو اس طرح ہے کہ اگر ہم اپنے کسی ریلیٹیو کو کال کرتے ہیں ہم سینڈر ہیں وہ ریسیور ہے ہم جو میسیج کریں گے وہ تیسرا بندہ کوئی نہیں سن سکتا وہ صرف اسی کے پاس جائے گا جس کو ہم کال کر رہے ہیں بلکل اسی طرح اگر وہ ریسپونس کرے گا تو وہ بھی ہمارے علاوہ کوئی نہیں سن سکتا وہ ہم تک ہی میسیج آئے گا اس کا مطلب ہے جو میسیز ہم سنٹ کر رہے ہیں وہ صرف ریسیور تک جا رہے ہیں اور کہیں نہیں جا رہا اور جو ریسیور جو ریسپونس دے رہے ہیں وہ صرف ہمارے تک یعنی سنٹر تک آ رہے ہیں اور کہیں بھی مووو نہیں کہا رہا کوئی اناتھرائز پرسن یا کوئی تیسرا بندہ اس میں انوال نہیں ہے مالٹی پوائنٹ کنیکشن دو سے زیادہ ڈیوائیسی کے درمیان جب ہم کنیکشن کرتے ہیں اس ٹائپ کے کنیکشن کو ہم بولتے ہیں ملٹی پوائنٹ کنیکشن ہم نے بات کی کہ اگر دو ڈیوائسز کے درمیان کنیکشن ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن اگر دو سے زیادہ تین چار پانچ ہی انٹ سون کتنی بھی ڈیوائسز ہوں ان کے درمیان جب ہم کنیکشن بنا لیتے ہیں تو اس کنیکشن کو اس ٹائپ آف کنیکشن کو ہم بولتے ہیں ملٹی پوائنٹ کنیکشن ان ملٹی پوائنٹ کنیکشن سنگل لنک میаются میں کنیکشن اس منٹی پوائنٹ کنیکشن میں کیا ہوتا ہے ایک سنگل لنک جو کہ ملٹی پوائنٹ کنیکشن میں شیئر کر دیا جاتا ہے مثال کے طور پر آکر ہم زوم کلاس کی بات کریں کہ جب ہمارے اگزامز ہوتے تھے گوڑ ٹوگڑ میں جب لوگ ٹاون تھا تو ہمارے اگزامز ہوتے تو کیا ہوتا تھا زوم کا ایک لنک ہوتا تھا جس کو ہم پوری کلاس کے ساتھ شیئر کر دیتے تھے اور وہ سارے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں this is the type of the this is the example of the multi-point connection اس میں ایک سینڈر اور ایک ریسیور نہیں ہے بلکہ ایک سینڈر اور بہت سارے ریسیور اس میں موجود ہیں اس کا مطلب ہے یہ میرے پاس کونسی کنیکشن کی ٹائپ ہے this is the type of multi-point connection and the next we read so it can be said that the channel capacity is shared temporarily by every device connected to the link اس کا مطلب یہ ہے کہ channel کی جو کپیسٹی ہے وہ temporarily مطلب آج سے اور پر شیئر کیا جاتی ہے ساری devices کے ساتھ اس کی اگر ہم ایک اور example کی بات کریں تو وائی فائی جو کہ ہمارے گھروں میں لگا ہوتا ہے وہ اس کی بہت اچھی example ہے کہ وائی فائی کا link جو ہوتا ہے وائی فائی کے جو signals ہوتا ہے وہ ہمارے مطلب different devices پر at a time آ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ بھی کوئی ایک سینڈر یا ایک ریسیور کی بات نہیں ہے بلکہ سینڈر ایک ہے لیکن ریسیور بہت زیادہ ہے that is the also example of the multi point connection آگے ایک ڈیاغرام ڈسکس کرتے ہیں point to point connection میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لنک ہے جو کہ سینڈر اور ریسیور کے درمیان ایک لنک ہے اس کا مطلب ہے سینڈر جو ہے وہ ریسیور کو میسیج بھیج رہے ریسیور جو ہے وہ اپنا فیڈ بیک یا ریسپونس جو ہے وہ بیک تو دا سینڈر بھیج رہے this is the type of point to point connection اس میں ایک سینڈر اور ایک ریسیور اور تیسرا کوئی بھی انوال نہیں ہے اس کے بعد multi point کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں جو لنک ہے وہ میرے پاس تین کمپیوٹر سے بیسکلی یہاں پر جن کے درمیان وہ لنک ہے اور تین سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں مطلب شو یہ کرنا تھا کہ دو سے زیادہ ہوں گے اور دو سے زیادہ تین بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں بہت کچھ ہو سکتے ہیں اور یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ ڈیوائسیز ہوتی ہیں اور صرف صرف ایک لنک ان سب کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے this is the example of this is the diagram of the multi point connection تو سٹیوئنٹ سے ہم نے آج پڑا کہ بیسکلی connection کی کون کون سی ٹائپز ہیں connection کی بیسکلی دو ٹائپز ہیں point to point multi point point to point connection میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب دو ڈیوائسیز کے درمیان communication ہو رہی ہو یا connection سٹیبلش ہو تو اس قسم کی connection کو یا اس ٹائپ آف connection کو ہم بولتے ہیں point to point connection اگر تو اسے زیادہ ڈیوائسیز کے درمیان ایک connection سٹیبلش ہوا ہو connection بنا ہو تو یہ communication ہونے کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے تو اس connection کی ٹائپ کو ہم بولتے ہیں multi point connection اور اسے ہم نے ڈیاغرام کے تھوڑ ڈسکس کیا اس ٹرینڈ سے یہ تھا ایک منت چھوٹا سی لیکچہ جس میں میں نے آپ کو concept دینا تھا کہ connection کیا ہوتا ہے connection کی ٹائپ کیا ہوتی ہیں تو سٹیبلش اگر آپ کا میری ویڈیو اچھی لیکن تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے گا بیل آئیکن پرس کرنا بلکل نہ بھولے گا اپنے فرنڈز اپنے فائلوز کے ساتھ اسے شیئر کریں تاکہ جو جو بھی ایٹی سے ریلیٹیڈ ہے وہ اس ویڈیو کو سنیں اور اپنے جو concepts ہیں computer سے related IT series سے related ان سب کو clear کر سکے تو سٹیبلش جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے سارے کے سارے جو topics ہوتے ہیں وہ IT سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں تو اگر آپ IT سے ریلیٹیڈ ہیں تو میری ویڈیو کو بلکل بھی مش نہ کیجئے گا کیونکہ میں بہت important topics کو بہت basic concepts کے ساتھ بہت easily explanation کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں شکریہ